اہل سنت کے عام سادہ لوگوں کو بہکایا جاتا ہے آپ ان کے طریقے کے مطابق نہیں ہیں آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ تو ہمارے بزرگ تھے حالانکہ سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر کہ عقائد و نظریات بحمد تعالیٰ وہی عقائد و نظریات تھے جو اصلاف امت کے اور اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات تھے میں اس پر انشاءاللہ کچھ چیزیں تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا تمہیداً دو باتیں سمجھیں کسی بھی شخصیت کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس دو ذریعے ہیں اس کی معلومات کے لیے اس کے عقائد و نظریات کو جانچنے کے لیے ہمارے پاس جو ذریعے دو طریقے ہیں نمبر ایک اس شخصیت کی اپنی کتابیں اپنی تصریفات اپنے مقالے اپنے خطبات تقریریں تحریریں مضامین خطوط دگر یوں چیزیں اپنی لکھی ہوئی اور اپنی طرح سے بیان کردہ ہیں وہ سب سے اولین اور بہترین ذریعہ ہے اس ذات کو اس شخصیت کو پہچاننے کا اس کے افکار و نظریات کو سمجھنے کا اور دوسرا ذریعہ ہے اس شخصیت کے بارے میں جو ان کی سوانے اس شخصیت کی سوانے پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں اور اس کی سیرت پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں اور غیر متعصب لوگوں نے جو کتابیں اس شخصیت کے بارے میں لکھی ہیں وہ کتابیں مسلم علامہ کی وہ بھی اس شخصیت کو اس ذات کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ ہے تو سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی قدر حضور غوثی آزم کی اپنی جو تصریفات اور اپنی کتابیں آپ کی ان کتابوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کی اپنی کتابوں سے اور آپ کی ذات اقدس پر جو مطور اور مصرند کتابیں لکھی گئی ہیں آپ کی سوانے پر فضائل و منعقی پر ان کتابوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو حضور صحیح غوثی پاک سرکار رضی اللہ عنہ کا عقیدہ نظریہ اور آپ کے معمولات اور آپ کا فقی جو مذہب ہے وہ بلکل نکر کر ہمارے سامنے آ جاتا ہے حضور صحیح غوثی پاک سرکار رضی اللہ عنہ کی اپنی تصنیفات میں سے ایک مشہور زمانہ کتاب ہے غنیت الطالبی اس کے علاوہ آپ کی اپنی جو کتاب ہے وہ مشہور زمانہ کتاب ہے مورخی نے آپ کی کتاب کے حوالے سے بلکل بازی طور پر لکھا ہے کہ یہ آپ کی کتاب ہے فتوح الغیب اسی طرح بشائر الخیرات الفتر ربانی دیگر اور بھی کتابیں آپ کی تصنیفات ہیں جس سے آپ کی افکار و نظریات بلکل کھل کر واضح ہو کر سامنے آتے ہیں حضور صحیح غوثی پاک سرکار رضی اللہ عنہ کی اپنی کتابوں کے حوالے سے میں یہ بتانا ضروری سمجھوں گا کہ اہل سنت و جماعت کے علماء کے ہاں حضور صحیح غوثی پاک سرکار رضی اللہ عنہ کی کتابوں میں سے آپ کی کتاب غنیت و طالبین کے بارے میں ہمارے اہل سنت کے اقابر علاماء نے جس طرح کہ امام ابن حجر مکی حیتمی نے اپنی کتاب فتاوہ حدیثیہ میں اور امام اہل سنت اشاہ امام احمد رضاقہ محدد سیبریلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتاوہ رضویہ کی جلد نمبر 39 کے صفحہ نمبر 222 پر اس بات کی سراحت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے کہ غنیت و طالبین میں معاندین و متاسبین اور اہل سنت کے دشمنوں نے کئی ایسی چیزیں ہیں جو حضور صحیح غوثی پاک سرکار رضی اللہ عنہ ان کے نام پر منصوب کر کے ان کی کتاب میں شامل کر دی ہیں تو کتاب حضور صحیح غوثی پاک سرکار رضی اللہ عنہ کی ہے حال بتا یہ ہے کہ اس میں معاندین و متاسبین علاقات کیے ہیں اور ہمارے علماء نے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے باقی آپ کی جو کتابیں ہیں فتر ربانی ہے اور فتر غیب ہے بشار الخیرات ہے دیگر آپ کی تصنیفات موجود ہیں ان کو پڑھ کے بھی بھی حمد تعالی بلکل واضح ہوتا ہے آپ کے قائد و نظریات آشکار ہوتے ہیں اسی طرح حضور صحیح غوثی پاک سرکار رضی اللہ عنہ کی حالات زندگی پر اور آپ کے فضال و مناقب پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سے سر فہرست امام علی بن یوسف الشتنوفی المتوفہ 713 ہنجری کی مشہور زمانہ کتاب ہے بہجت الاسرار یہ کتاب ہے بہجت الاسرار و مادن الانوار اور امام علی بن یوسف شتنوفی شافعی رحمت اللہ علمتوفہ 713 ہجری یہ کتاب ان کی انہوں نے حضور صنعہ غوثی پاک سرکار رضی اللہ عنہ کے فضال و مناقب پر تحریف کی ہے اور جو کہ مستند اور مطبر ترین کتاب ہے اس کتاب کے حوالے سے خود امام شتنوفی رحمت اللہ علیہ نے اس کے صفحہ نمبر گیارہ پر اپنا اسلوب اس کتاب میں جو بیان کیا وہ فرماتے ہیں فَاسْتَخَرْتُ اللَّهَ تَعْلَى وَعَجَبْتُ سَائِلَ اِبْتِغَاءَ النَّفْعِ الْعَاجِلِ وَالْعَجْرِ الْعَاجِلِ میں نے استخانہ کیا اور سائل کا جواب دینے کے لیے میں میں نے سائل کا جواب دیا ابتغاء النفعِ الْعَاجِلِ جلدی نفع چاہنے کے لیے اور اس کا جو عجر چاہنے کے لیے وَلَا خَسْتُهُ كِتَابًا مُفْرَدًا مَرْفُوَ الْعَسَنِیتِ مُعْتَمَدًا فِيهَا الْصِحَاتِ دُونَ الشَّزُوز میں نے اس کتاب میں حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ مناقب آپ کے فضائل کو اس انداز سے ماہ اصنات کے میں نے مرفوع طریقے سے اس کو وہ روایت اس میں لے کے آئے ہوں مُعْتَمَدًا فِيهَا الْصِحَاتِ جن کی صحت پر اعتماد ہے اور ان میں کوئی روایت شاز نہیں ہے اس کتاب میں انہوں نے حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احوال آپ کے مناقب اور آپ کی سوانے اور سیرت کو بیان کی ہے اسی درہ امام عبداللہ بن اسعد یافعی رحمت اللہ کی کتاب ہے میرات الجنان اس میں بھی حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حالات زندگی بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان فرمائے ہیں حضور صحت پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب مستعب غنی طالبین ہو یا فتوح الغیب ہو یا امام علی بن یوسف شطروفی رحمت اللہ کی بہنجت الاسرار ہو جس کے بارے میں علماء محدثین نے اور بڑے اکابر علماء نے جس کی توسیق کی ہے اور امام علی بن یوسف شطروفی رحمت اللہ کو الامام الاحد اور دیگر امام الاحد اور دیگر اسرہ کے جو تعدیل و سقاہت کے کلمات ہیں وہ کلمات ذکر کر کے آپ کی توسیق کیا ہے امام ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ نے اپنی کتاب اددورر القامنا جلد نمبر تین صفت تیراسی پر امام شطروفی رحمت اللہ کی تعریف کیا ہے ان کی توسیق کیا ہے اور امام اہل سنت امام احمد رضاقہ بریلوی رحمت اللہ نے فتاوہ رضویہ کی جلد نمبر آٹھائیس میں چند علامہ کے توسیق کے حوالے سے اقوال ذکر کی ہیں ان میں سے ایک امام علمہ حافظہ بھی ہیں انہوں نے اپنی کتاب طبقات المقرئین میں امام شطروفی رحمت اللہ کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ علی بن یوسف ابن جریر اللخمی الشطروفی الامام الاوحد المقری نور الدین شیخ القرر بدیار المصری امام الاوحد کے لفظ سے اور ان کلمات کے ساتھ حافظ زہبی نے امام شطروفی رحمت اللہ کی تعریف کیا ہے اسی طرح امام عبداللہ بن اسد یافی رحمت اللہ اپنی کتاب مرات الجنان میں امام شطروفی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ رب الشیخ الامام الفقی العالم المقری ابن حسن علی بن یوسف ابن جریر بن مادات الشافعی اللخمی ان کلمات کے ساتھ امام عبداللہ بن اسد یافی رحمت اللہ نے امام شطروفی کی تعریف کی ہے توسیق کے کلمات لکھے ہیں اور امام ابن الجزری جو کہ محدث بھی ہیں اور شیخ القررہ ہیں انہوں نے اپنی کتاب نہایت الدرایات فی اسمائے رجال القرارات میں امام شطروفی رحمت اللہ کے بارے میں لکھا ہے الاستاز المحقق البارے شیخ الدیار المصری یہ کلمات توسیق کے امام شطروفی رحمت اللہ کے بارے میں ابن الجدری شیخ القررہ اور بہت پڑے عظیم محدث ہیں انہوں نے ذکر کی ہیں اس کے علاوہ امام جلال الدین اسیوتی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب خسر المحادرہ فی اخبار مصر والقاہرہ میں بھی امام شطروفی رحمت اللہ کے بارے میں الامام الاؤہد نور الدین عبدالحسن شیخ القررہ بدیار المصری کے کلمات کے ساتھ ان کی توسیق کیا ہے شیخ عبدالحاق محدث دلوی رحمت اللہ نے بھی اپنی کتاب زبدت الاسار میں بہجت الاسرار کی اور امام شطروفی رحمت اللہ کی توسیق کر کے اس بات کو واضح کیا ہے کہ حضور صحیح اور غوث پاک سرطار رضی اللہ ان کے حالات زندگی پر اور آپ کے فضیل و مناقب پر لکھے جانے ملی کتابوں میں سے بہجت الاسرار و مادن الانوار امام علی بن یوسف الشطروفی رحمت اللہ تعالی علیہ المتوفہ ساتھ و تیرہ اجلی کی کتاب بڑی مطبر مصرط اور بڑی ہی اہم کتاب ہے جو آپ کے زندگی کے احوال اور آپ کے فضیل و مناقب کو بیان کرتی ہے اور ایک یہ بھی پروکڑنا کیا جاتا ہے کہ لیں دیکھیں انہوں نے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ نے غنی طالبین میں خنفیوں کے خلاف لکھا ہے حالانکہ میں شروع میں یہ ابتدان یہ بات ارض کر چکا ہوں کہ حضور صحیح سرکار رحمت اللہ کی کتاب غنی طالبین میں معاندین و متعاصبین الہاقات کی ہیں اور ایک وہ عبارت بھی الہاقی میرے پاس یہ جو قدیمی کا نسخہ ہے اور دیگر جو بیروت کے کئی نسخے ہیں جس میں جو حنفیوں کے خلاف وہ جو عبارت ہے جس میں ایک گمرا فرقہ لکھا ہے غصانیہ اس کی جگہ پہ کئی متعاصبین نے غصانیہ کا لفظ کارڈ کے وہاں حنفیہ کا لفظ لکھ دیا حنفیوں کے مخالفین نے حنفیوں کے متعاصبین نے غصانیہ کا لفظ کارڈ کے وہاں کیا لکھ دیا حنفیہ کا تاکہ یہ عبارت حنفیوں کے خلاف بان جائے حالانکہ حضور غصانیہ سرکار رحمت اللہ نہ امام ابو نیفہ کے بارے میں اور نہ ہی حنفیوں کے بارے میں کوئی کسی قسم کا کوئی ایسا جملہ نہیں لکھا بلکہ اس جملے کے الہاقی ہونے پر ایک تو یہ ہے نا کہ نسخوں میں بہت سر ایسے نسخیں جس میں حنفیہ کا لفظ ہی نہیں جس طرح کہ میرے پاس یہ نسخہ ہے اور دیگر کئی بہت سر ایسے اور نسخیں ہیں اس میں حنفیہ کا لفظ موجود نہیں ہیں دوسری دلیل اس میں یہ ہے کہ حضور غصانیہ سرکار رحمت اللہ تعالیٰ امام آزم ابو نیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کا کس طریقے سے اور کس انداز سے عدو احترام کرتے تھے اور ان کا ذکر کرتے تھے یہ سمجھے کہ جان بہابیہ کے لیے ایک موت کی حیثیت رکھتی ہے یہ عبارت جو میں بھی آپ کے سانے پیش کرنے لگا ہوں دیروت کے تئی نسخے دارالخیر کا نسخہ اٹھا لیں اور دیگر کئی ایسے نسخے ہیں جن میں یہ لفظ اور جملہ بوجود ہے جل دو سفہ پچاسی القسم السالس مجال سن فی ممائز القرآن والالفاظ النبویہ اور فصل کا نام ہے فصل وقتولی فا فی قدر تکبیر فی حاضر ایام ایام تشریق میں کتنی تکبیریں کہی جائیں اس میں اختلاف ہے اور اس اختلاف کو بیان کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے پاس سرکار فرماتے ہیں وقانا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یکبر من صلات الغدات یوم عرفت الاسل صلات الاسر من یوم نہر وہو مذہب الامام العظم ابی حنیفہ النعمان رحمہ اللہ تعالی امام عظم کا ذکر قصد ناندازہ کیا وہو مذہب الامام العظم ابی حنیفہ النعمان رحمہ اللہ تعالی جب امام احمد بن عمبل کا ذکر کیا تو وہاں یہ جملہ لکھا ہے وہاں لکھتے ہیں کہ وہو مذہب امام احمد بن عمبل وہو مذہب امام احمد بن عمبل یہ ہمارے امام احمد بن عمبل کا مذہب ہے اور جب امام ابو حنیفہ کا نام آیا تو کیا لکھا وہو مذہب مذہب امام العظم ابی حنیفہ النعمان رحمہ اللہ امام عظم کا جملہ لکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ غصف پاک سرکار رحمت اللہ تعالی امام ابو نیفہ رحمت اللہ کی دل سے قدر کرتے تھے اور ان کو امام عظم مانتے تھے امام عظم مانتے تھے تو بحمد تعالی یہ دلائل اور یہ حقائق بالکل اس بات کا بیین اور بعض ثبوت ہیں کہ حضور صلی اللہ غصف پاک سرکار رحمت اللہ کی ذات گرامی قدر آناب کا دل و جان سے عدب و احترام کرتے تھے